سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حبیب ورحمت شاور سے بول رہا ہوں شیخ شریف اللہ سے ابن فرعاللہ عمر قدو سے دو آزار میں دورہ حدیث کی ہے اور ابھی ایک چوٹا ساپنا مدرسہ ہے در علم پی شاور کے نام سے آج سے پانچے مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی آج کے مشاہخیں سارے کے سارے موجود ہیں میں چونکہ دونوں ٹانکوں سے معذور ہوں آپ نے ارشاد فرمائے کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لئے چلتے ہیں تو آپ نے میرے جو چیر ہے کرسی ہے اس کو پیچھے سے پکڑا آپ مجھے دیکھر رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتی سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہو سب نے مصافحہ کیا اور دس مبارک کو بوسا دیا پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہتا کی عثمانی ہم سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کسرت سے پڑے وگر نہ امت پر بہت بڑا عزمائش آنے والا ہے وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہر آیا پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمائے کہ آپ پڑھ لیں پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا کوشش بھوت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنی کا ایک تو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ اور دوسرا میری معذوری شگر کا بھی ماضی چیز ہوں کہ شاہ وغیر آ جاتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر میرے لئے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کے اپنے مارے پاس سے میرے عمال فرمائے اس نے فرمائے کہ حضرت صاحب میرے پاس سے سوش بھارے میں نے ان سے عرص کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے عرص کر دینا آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن بیشاور کرو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت برانہ حبیب الرحمن صاحب مدد ذل لکم الحالی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کے درجات فرمائے ہمیشہ اپنے تمام میں رکھیں آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرد بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ خیرمندگی بھی کہ میں کہاں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور آپ کہاں میرے نام لے کر بیان اور پیغام دینا یہ میرے لئے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی احتمام کروں گا دوسروں کو بھی پہنچانے کے کوشش کروں گا اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کے احتمام کرتا لیکن انشاءاللہ اب ضرور احتمام کروں گا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرفی ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لئے بھی بہت بڑی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ سوارہ و تعالی اپنے فضلوں کے نمسے مجھے اس کا اہل بننے کی بیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و بلکاتہ جزاکو اللہ تعالی خیر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی